مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانتے ہیں اور اسی سے بخشی طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اما بعد اللہ کے بندوں تقوی الہی اختیار کرو اور ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ کی معرفت علم کا ایک عظیم مرتبہ ہے اور زائد علم کے ذریعے اس کی ذات پر یقین اور قلبی اتمینان علم سے بھی علا درجہ اور ایمان کی علا ترین شاخ ہے اللہ پر یقین رکھنے والے اہل ایمان کی خاص جماعت ہیں یہ تمام مومنوں سے زیادہ علا مقام مرتبہ اور قلبی سکینت کے حامل ہے اور جس طرح عمال جوارے میں احسان کا مقام ہے اسی طرح عمال قلب میں یقین کا مقام ہے اہل ایقین کے بھی مختلف درجات ہیں اور اللہ پر یقین اللہ کے بارے میں ایسے کامل علم کا نام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور جو عمل کا موجب ہو اس یقین کا حصول ایمان کا علا ترین مقام انبیاء کا شعار اور مومنوں کی صفت ہے ایمان سے یقین کا وہی رشتہ ہے جو جسم سے روح کا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقین ہی پورا ایمان ہے جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو مزید مضبوط کرنا چاہا تو انہیں آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کر آیا تاکہ اس بلند مقام تک پہنچ جائے ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی زمین و آسمان میں غور فکر کرنے سے ان پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی اپنی بادشاہت مترے تنہا ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فوقیت نماز اور روزے کی کسرت کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ اس یقین و معارفت کی وجہ سے ملی جو ان کے دل میں جاگزی تھی اہل یقین ہی دلائل اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالی نے مخلوقات میں اہل یقین کو ہی ہدایت اور کامیابی کا تمغہ عطا کیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا وہ آخرت بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں یقین جس دل میں جگہ بنا لے اس میں خوف و رجا اور توقع وغیرہ جیسی دل کی عبادتیں احسن طریقے سے انجام پاتی ہیں اور یہ عبادتیں اللہ تعالی کو نہایت محبوب ہیں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام کا دل اور اس کا مغز ہے اور یقین ایمان کا دل اور اس کا مغز ہے اور سب سے اہم یقین یہ ہے کہ اللہ تعالی کی وجود اس کی رموبیت اور علوہیت پر یقین رکھا جائے اللہ تعالی نے بندوں کے اندر اپنی معرفت اور اپنی ذات کا اعتراف ودیت کر رکھا ہے ہر مخلوق اپنے اندر اللہ تعالی کی وحدانیت اس کی وجود کا اقرار اور اس کی بندگی کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے مخلوقات کے دلوں میں اسی راسخ فطرت کے ذریعے تمام رسولوں نے اپنی قوموں پر حجت قائم کی ہے اللہ تعالی ان نشانیوں پر گور فکر کرنے پر اُبھارتا ہے جو اس کی ذات پر دلالت کرتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور یقین والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشاریاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اس کی مخلوقات ہے کائنات کی ہر ایک چیز کا اللہ ہی خالق ہے کیونکہ عقل و فطرت کی یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مخلوق اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی اور نہ ہی بگر کسی خالق کے اس کا وجود ممکن ہے اور یہ کہ مسبب اپنے سبب سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کیا یہ بگر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں یہ آسمانوں اور زمین کنہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی وحدانیت پر جہاں یہ عظیم آسمان دلالت کرتا ہے وہیں ایک چھوٹا سا مچھر بھی اس پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تعالی قطعا اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیرتر چیز کی مثال بیان کریں اللہ تعالی کی بیشمار فیلی ہوئی مخلوقات ایسی خیرہ کو نشانیاں ہیں جو اس کے وجود پر لازمی طور پر دلالت کرتی ہیں اور جو اس کی کمال صفات اور کمال افعال پر دلالت کرتی ہیں اس نے مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا ذات اور اس کی صفات کو پیدا کیا اور اسے مختلف مراحل اور احوال سے گزارا ارشاد باری تعالی ہے خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ فیلاتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اور مخلوقات کے عصاف کے تغیر و تبدیلی کو قابل مشاہدہ بنایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر فیر میں یقیناً اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں اللہ تعالی نے بچھی ہوئی زمین بنائیں جس پر چلنا فرنا آسان ہے جسے بڑے بڑے پہاڑوں سے مضبوط و مستحقم کر دیا گیا تاکہ اس کے اوپر جو بوجھ ہے اس کی وجہ سے ڈاوہ ڈول نہ ہو اس پر ہر طرح کے جانور پھیلاتی ہیں وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور جوڑے جوڑے دانیں انگور زیتون انار باغ اور میمے پیدا کرتا ہے ایک ہی پانی سے سب کی سچائے ہوتی ہے لیکن سب کے رنگ اور زائے کے الگ الگ ہوتے ہیں چوپائیوں کی بھی عجیب و غریب اقسام و اصناف ہے یہ کھانے والے کو آسودہ کرتے ہیں اپنے سوار کو اٹھاتے ہیں اور اپنے مالک کو بینیاز کرتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو یہ دیکھنے والے کو خوش کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب شام کو چرا کر تم لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو تب بھی یہ ایک بوجھ اٹھاتے ہیں ایک شہر سے دوسری شہر تک آپ کو لے جاتے ہیں ان کے چوڑے ہمارے لباس بنتے ہیں ان کے اون ہمارے لگرمی کا سبب بنتے ہیں اور ان کے بال ہماری زینت کا باعث ہے سمندروں کے اندر بھی عجائبات ہے رزق ہزارے ہیرے اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں اس کے اوپر سامانوں سے لدی ہوئی کشتیاں چلتی ہیں جن سے موجیں ہر طرف سے ٹکراتی ہیں پھر بھی یہ بلد و بالا پہاڑوں کی مانند کھڑی رہتی ہیں ان کا مشاہدہ کرنے والا اللہ کی وحدانیت کی گواہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اللہ کا ارشاد ہے اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو ستاروں سے مزین اس بلد آسمان کو اللہ نے سمت اور وقت کی نشانی بنایا ہے جو سہرہ اور سمندروں کی تاریخوں میں بھٹ کے ہوئے مسافرین کو راہ دکھاتا ہے یہ عظیم آفتاب جس کی گرمی سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے یہ چبکتا چاند ہے جو رات کو روشن کرتا ہے دیکھنے والے کو سرور بکشتا ہے اور بھٹ کے ہوئے گرہنوائی کرتا ہے خود انسان کی ذات میں اس کے خالق کی وجود کی بہت بڑی دلیل ہے جس نے اسے ایک حقیر پانی سے آدم کے بعد وجود بکشا اس پانی کو گوشت اور ہڈی میں تبدیل کر کے ایک ایسی مخلوق تیار کر دی جو سنتی اور دیکھتی ہے بولتی اور خاموش بھی رہتی ہے جسے پکڑنے عطا کرنے اور چلنے فرنے کی صلاحیت دی گئی ہے جس نے اسے جہالت کے بعد علم سے نوازا فقر کے بعد مالداری عطا کی عقل سے مزین کیا اور اسے نفع و مسلحت کے رہنمائی کی اسے بہترین سانچے میں ڈھالا اس کی شان بڑھائی اور اس کے لئے ہر چیز کو مستخر فرما دیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کے وساطوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے بلکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ ہی ٹھک ہے اس نے اس انسانی مخلوق کو پیدا کیا اور اس نے حسن و کمال عطا کیا نیجو سے مضبوط و مستحکم بنایا اور جو کچھ بھی پیدا کیا اس میں اپنے بندوں کی مسلحت کا بھرپور خیال رکھا مخلوق کی بہترین ساخت و بناوٹ اور مناسب و کامل بدن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عنایت و کرم کا خوب اندازہ ہوتا ہے اللہ کا ارشاد ہے رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی علکہ وجود کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا نظام ایسے نظم و زب اور طریقے پر جاری و ساری ہے جس میں نہ کوئی تغیر و تبدیلی ہے نہ بدنزبی و افرہ تفریح اور نہ ہی کوئی خرابی و بگاڑ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ سورج کی مجال ہے کہ چاد کو جا پکڑے اور نہ ہی اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے ہر ایک ایک آسمان میں تیارتا فرتا ہے اس نے اپنے مخلوق کے لئے جو نظام بنایا ہے اس کائنات پر اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں اس نے متزاد چیزوں کو بھی پیدا کیا تاکہ نفع کا سلسلہ مکمل ہو اور ایک دوسرے کی مقابل چیزوں کو جمع کیا تاکہ حکمت واضح ہو جیسے رات دن گرمی و سردی تاریخ و روشنی اس پر یہ کہ ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ایک دقیق پیمانے کے ساتھ جاری و ساری ہے جہاں نہ کوئی فرق ہے اور نہ کوئی ٹکراو ہے اس نے ہر کسی کو روزی تقسیم کر دی ہے اس نے حواس اور قوتیں عطا کی ہیں عقل و علم دیا ہے ہر چیز کو ان تمام امور کے رہنوائی کر دی ہے جن سے اس کی زندگی اور اس کے معاملات درست رہیں ارشاد باری طالع ہے وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا اور جس نے ہر چیز کا تخمینہ ٹھارایا پھر راہ دکھائی یہ پرندے ہر دن خالی پیٹ نکالتے ہیں اور آسودہ ہو کر واپس آتے ہیں سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مشلی بھی اپنے رزق سے نہیں بھٹکتی شہد کی یہ مکھیاں ہر طرح کے فلوں میں سے کھاتی ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بناتی ہیں یہ چوٹیاں اپنے بلوں میں نفع بخش گزہ زخیرہ کرتی ہیں اللہ کا رزق رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کو بھی بہم پوچھتا ہے اور بیابانوں میں جنگلی جانوروں کو بھی لا سبحانہ ہو کہ افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اسے سرانجام دے سکتا ہے وہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے اور وہی صبح کو نمودار کرنے والا اور رات کو باعث راحت و سکون بنانے والا ہے اس نے کافروں کی بیبسی اور کمزوری ظاہر کرنے کے لیے انہیں چیلنج دے رکھا ہے اس کی مخلوقات کے بارے میں اسے ٹکرا کر تو دیکھو یا اس کے کاموں کا اس میں مقابلہ کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کئے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے گوھر سے سنو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہر کسی ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے کھاؤ اس کے لیے جبا ہو جائے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اسے اس سے چھوڑا نہ پائیں گے کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا اور اللہ نے انہیں یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب مکمل یا کچھ حصہ ہی پیش کر کے دکھاؤ جسے وہ اس چیلنج کو بھی پورا نہیں کر سکیں اللہ کا ارشاد ہے اور اگر تم اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کے مثل ایک صورت لیا آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلالو اگر تم سچے ہو اس کائنات میں حرکت کرنے والی ساکر ظاہر و پوشیدہ جھوٹی بڑی ہر چیز اپنے خالق کے وجود پر دلیل ہے ساتھ ہی اس کے علم و قدرت تخلیق کی بارک بھی نہیں وہ کاری گری عام مسلحت و حکمت اس کی وسیع و وسیع رحمت پر دلالت کرتی ہے اسی طرح اس کے جلال و جمال والی صفات کے آثار اس کے وجود اور مخلوقات کے ایک ایک ذرے کی تخلیق میں اس کے درجہ کمال کو بیان کرتی ہیں اور ساری مخلوقات کے محتاجگی اس کی ربوبیت کا پتہ دیتی ہے اس کائنات کی ہر چیز وجود بکشنے والا اور کائنات میں رونما ہونے والی ہر چیز کا موجد وہی رب العالمین ہے جو چیزیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کا سبب بنتی ہے ان میں سے اس قابل و مستحکم شریعت پر گور و فکر بھی ہے جو سچی ترین خبروں اور مکمل انصاف پر مبنی حکامات پر مشتمل ہے اسی طرح انبیاء اکران کی سیرتیں بھی وجود الہی پر یقین رکھنے کا سبب بنتی ہیں کیونکہ وہ سب کے سب عالی اخلاق اور نیک عمال کا درس دے دے تھے ان کی شریعتیں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق تھیں ان سے حاصل ہونے والی مسلحتوں کے ادراک سے انسان عاجز ہے دنیا میں جو بھی خیر یا نیکی وہ بھلائی ہے انہی تعلیمات کی برکت سے ہے جنہیں انبیاء اکرام اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے تھے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آیات و معجزات کے ذریعے تائید کی گئی جن کے سابنے گردنے جھک جاتی ہیں یہ ایسی نشانیاں ہیں جنبخ لوگ کو اس کے خالق کی رہنوائی کرتی ہیں اور وہ ایسے دلائل ہیں جو انبیاء اکرام کے سچا ہونے کے متقاضی ہیں ارشاد باری تعالیٰ اس وقت کا تذکرہ کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں کہنے لگے کہ یقین کیوں نہیں ہوتا مگر یہ خواہش ہے تاکہ میرے دل کو یہ اتمنال حاصل ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مناظرہ کیا جب اس نے اللہ تعالی کی رموبیت کا انکار کر کے اپنی رموبیت کا دعویٰ کیا اللہ کا ارشاد ہے کہ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے موسیٰ نے کہا کہ وہ آسمان اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو اس دنیا میں بندہ فترہ کا شکار ہوتا ہے جو شخص اپنے رب کے وجود میں شک کرے جس نے اسے پیدا کیا یا جو اس کی رموبیت پر فتر یقین سے یہ اراز کر لے تو اس کا سینہ اس طرح تنگ ہو جاتا ہے گوئے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو اور جو شخص اللہ کی رموبیت کا انکار کرتا ہے تو گوئے وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جس کا اس کی روح کو بھی یقین ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور انہوں نے ان کا ظلم و تکبر سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے پھر دیکھ مفسدوں کا انجام کیا ہوا بندہ خود اپنے دیر کا ذمہ دار ہے اس لئے اس پر لازم ہے کہ وہ خود اس کے حفاظت کرے اور اس میں بیجا بحث و مباحثہ کرنے والوں سے دور رہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جا یہاں تک کہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگے یقین باللہ پر ثابت قدمی کے اسباب و ذرائے بہت سارے ہیں مثلا اطاعت الہی کو لازم پکڑنا کسرت سے عبادت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گناہوں کو ترک کرنا اور گناہ سرزد ہونے پر اللہ تعالی سے معافی طلب کر لینا نفع بخش علم حاصل کرنا اللہ تعالی کے اسماء اور اس کی صفات میں غور و فکر کرنا اور اپنی ذات اور کائنات پر ان کی اثرات کا مشاہدہ کرنا اور ان سب کا خلاصہ کسرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مطابق عمل اور حبا وقت اللہ تعالی سے اعانت طلب کرنے میں پنہا ہے جو شخص اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین کے ساتھ اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حلی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو شخص اس باق کے باہر دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ملے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسے جنت کی بشارت دے دو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانو رب العالمین وہ ذات برحق ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کا نام حق ہے اور حقانیت اس کی صفت ہے اس کا وجود ثابت شدہ حقائق میں سب سے بڑی حقیقت ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ اس لیے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں باطل ہیں اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے ایمان کی اساسیات پر یقین رکھنا لا الہ الا اللہ کے شرائط میں داخل ہے بے یقینی شک اور تردد کے ساتھ ایمان کا کوئی وجود نہیں چنانچہ یقین کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں انسان اپنے آپ بے یقین علم کو محسوس کرتا ہے جیسے وہ اپنی دیگر احساسات و حرکات کو محسوس کرتا ہے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بے شک یہ حق یقینی بات ہے بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بڑا عزبت والا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیت اور ذکر حکیم کو بابرکت و نفع بخش بنائیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے لئے آپ کے لئے اور تبا مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخش اسطلب کرتا ہوں تو آپ بھی اس سے بخش اسطلب کریں بے شک وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی توفیق و انعامات پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں اس کی عزبت بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اصل ایمان پائیدار اور سمر آور اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی برابر اس کی ازلہ کرتا رہے تاکہ کسی طرح کا شک اسے کمزور نہ کر دے یا کوئی فتنہ اس پر اصل انداز نہ ہو جائے بندہ اسی وقت ایمان کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے جب اس کا شک ختم ہو جائے نبوتوں اور رسالتوں کی سچائی کا یقین ہو رب العالمین کی ذات کاملہ پر یقین ہو صرف اور صرف اسی کے عبادت کرے یوم آخرت پر یقین ہو انہی بنیادی امور پر تمام رسالتوں کا دار و مدار ہے پھر جان لو کہ اللہ تعالی نے تم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن حقیقت میں فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں اے اللہ تو اپنی رحمتیں اپنی برکتیں سید المرسلین امام المتقین اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما جو خیر کے امام اور خیر کے قائد ہیں اے اللہ تو ہمارے امام خادم الحرمین کو ایسے عمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل انصاف کا اور قریب رشداروں سے صلاح رحمی کا اور ہر قسم کی بے حیائی اور نافرمانی سے بچنے کا تو تم اللہ تعالیٰ کا بکسرت ذکر کرو اور وہ تمہارا ذکر کرے گا اور تم اس کی نعمتوں پر شکر کرو تو وہ تم کو زیادہ دے گا اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب آگا ہے